بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیوب فرنڈز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے ارہا کے فضل و کرم سے آج میں جو آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے مسالہ فرائی فیش اور اس کو دو طرح سے میں اس کو بنانا آپ کو بتاؤں گی اور اس کے لئے آپ نے میری ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے تو چلیں اس کو بنانا جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں جن انگریڈینز کی ضرورت ہے وہ یہ سب ہے سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے مسلی لی ہے تقریباً ڈھائی کلو کے قریب ہے کچھ میں نے اس کے سلائسز کر لیا اور کچھ میں نے فیش فلے ہی رہنے دیا ہے اس کے علاوہ جو ہم اس میں سفائسز ایڈ کریں گے وہ اس میں ہم سرکا ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ جو میں اس میں ایڈ کروں گی وہ نیشنل کا مشلی مسالہ ہے یہ ہم تھوڑا سا اس میں ایڈ کریں گے تقریباً ایک چھوٹے پیکٹ کے قریب نمک جو ہے اب حس میں ضرورت ایڈ کیجئے گا اس کے ساتھ بلیک پیپر جو ہے یہ میں نے آلیڈی پیس لی ہے کالی میٹھ کو اب اچھے صرف گرانٹ کر لیں اس کے ساتھ اس میں لہسن اور ہر ایمٹ جو ہیں یہ میں نے آلیڈی بھی پیس لیا ہے تو چمچ کے قریب لیمو جو ہیں وہ چار عدد ہم اس میں یوز کریں گے اور اس کے ساتھ یہ ہومیٹ مسالہ ہے زیرا سوکہ دنیا اور کالی میٹھ یہ تینوں جو ہیں وہ اس مسالے میں ایڈ ہیں اور اس کو پیس لیا گیا ہے تو چلیں ان سپائسز کو جو ہیں وہ ہم مسلی پہ لگانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں گھر کا چارٹ مسالہ جو ہے یہ میں اس کے اوپر ایڈ کر رہی ہوں اس چارٹ مسالی کی ٹیسٹ بھی جو ہے وہ بھی آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی اس کے ساتھ میں اس میں بلیک پیپر بھی ایڈ کر رہی ہوں لیسن اور ہری مچ یہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا اس سے بہت زیادہ یمی ٹیسٹ آئے گا اس کے ساتھ میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں نمک ہے یہ آپ اس پر ضرورت ایڈ کیجئے گا اپنی ٹیسٹ کے حساب سے یہ میں نے تقریباً دو چمچ کے قریب اس میں نمک ایڈ کیا اگر آپ تیسٹ یوز کرتے ہیں تو تھوڑا سے اس میں اور ایڈ کر لیں اب یہ جو نچمچلی مسالہ تھا نیشنل کا وہ ایک پیکٹ کے قریب میں اس میں ایڈ کروں گی اور کسی برینڈ کا آپ یوز مت کیجئے گا نیشنل کا ہی ایک پیکٹ جو ہے وہ ہم اس میں یوز کریں گے اپنے باقی مسالوں کے ساتھ یہ ہم نے دوام مسالے ڈال دیئے ہیں اب اس کو اچھے سے ہم جو ہے مکس کریں گے پر اس سے پہلے ہم سرکا ایڈ کریں گے سرکا دقریباً سات سے آٹھ چمچ کے قریب میں نے اس میں ایڈ کر دیا آپ کو اندازہ نہیں ہے تو ہم ایئرمنٹ کر کے ایڈ کر دیں لیمو جو ہے چار ادد وہ میں اس کے اوپر سپرنکل کروں گی یہ ہمارے تمام مسالے جو ہیں وہ مشلی پر تمام مسالے جو ہیں وہ میں نے ایڈ کر دیا ہے اب اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے مساہ مشلی کے اوپر یہ دیکھیں اچھے سے مشلی پر مسالہ جو ہے وہ لگ چکا ہے اسے آپ فریزر میں بھی لگ سکتے ہیں اگر آپ بیسٹ ریزلٹ چاہتے ہیں تو میرے پاس ٹائم شورٹ تھا اس لئے میں نے فریزر میں اس کو نہیں رکھا ادروائز آپ اس کو ایک دن کے لیے رکھیں گے تو اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہے اب پین میں میں نے اویل اٹ کیا ہے اس کے اوپر رکھ دیا ہے دیکھیں اس پر مسالہ جو ہے اچھے طرح سے لگ چکا ہے اور بہت زیادہ موتھ وارٹرنگ ٹیسٹ لگ رہا ہے اس کے پکنے کا اب ہم انتظار کریں گے فلیم جو ہے وہ میڈیوم ہی رکھیے گا زیادہ تیز سے ہی جل جائے گی اب اس کو ہم دھام دیتے ہیں اور فش جو ہے وہ جلدی ریڈی ہو جاتی ہے ان یہ دیکھیں ہماری فش جو ہے وہ اچھے سے گل چکی ہے اور اس کا کلر بھی کتنا یمی ہے مسالہ بھی جو ہے وہ اچھے سے اس میں لگا ہے ہماری مسالہ فش فلے جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اس کو میں نے نکال دیا ہے اب میں آپ کو اس سیکنڈ سٹیپ سے فش جو ہے وہ بنانا بتاؤں گی نیکس ٹیپ میں ہم نے بیسن لیا ہے ایک پیالی کے قریب اس میں ایک چمچ نمک ایڈ کیا ہے اور دو چٹکی کے قریب میں اس میں میتھا سوڈا ایڈ کر رہی ہوں اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے نین گرم پانی ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا سا چمچ لاتے جائیں گے اچھے اس کا ہم نے مکسچر ریڈی کرنا ہے بیسن کا دیکھیں ہمارا بیسن کا مکسچر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور اس فارم میں ہم نے اس کو لے کر آنا ہے نہ زیادہ گھڑا نہ زیادہ پتلا اب میں فش کے اوپر اس کو ایڈ کر دیں اچھی طرح سے فش کی کوٹنگ ہم کر لیں گے اب ڈیپ آئل میں ہم اس کو فرائی کریں گے اس کا فلیم بھی ہم جو ہے وہ سلو ہی رکھیں گے آپ چاہیں تو بیسن میں مزید بلاکوپر ایڈ کر سکتے ہیں ادروائیس ہم نے اس میں مسالہ ایڈ کیا ہے وہ انف ہے اور اس طریقے سے آپ نے آئل کو اس کے اوپر ڈالنا ہے بار بار چمچ کو نہیں چلانا ورنہ فش جو ہماری ہے وہ ٹوٹ جائے گی یہ بہت زیادہ نرم ہوتی ہے تو یہ دیکھیں ہماری جو بیسن والی فش فلے ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے اب چار سے پانچ منٹ کے بعد جو ہے میں اس کو دوبارہ ڈیپ آئل میں فرائی کروں گی فر بیسٹ ریزلٹ اس کا ہم نے گولڈن براؤن کلر لے کر آنا ہے تاکہ فش جو ہماری اچھے سے ریڈی ہو جائے اور بیسن کی جو ہم نے کوٹنگ کی تھی وہ بھی اچھے سے ریڈی ہو جائے دیکھیں کتا زبردس کلر آیا ہے گولڈن براؤن فش فلے جو ہے یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس طریقے سے آپ فش کو بنایں اور بہت زیادہ انجوائی کریں گے بیسن والی فش ہے اور اندر سے بھی یہ دیکھیں بلکل اکچو کی ہے کے ساتھ آپ کو بیسن کی لیئرز اور مسالے کا ٹیسٹ دونوں آئیں گے اور یہ جو ہم نے مسالہ فش ریڈی کی تھی یہ بھی جو ہے ہماری ریڈی ہو چکی ہے امید کرتی ہوں آپ کو ریسپ اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گی اپنا بہت زیادہ کیا رکھیے گا اللہ حافظ